بسم اللہ الرحمن الرحیم نقصانات کیا ہیں آپ کس طریقے سے ڈی ورمنگ کریں گے تو بکری کے جو ہے یہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے اور ڈی ورمنگ کے کون سے طریقے پرفیکٹ ہیں اور کن طریقوں سے ڈی ورمنگ کی جائے تو بکری جو ہے یہ پریشان ہو جاتی ہے سٹریس میں آ جاتی ہے تو آج ہم اس بات پہ صرف اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ جو وجوہات ہیں ڈی ورمنگ کی نقصانات کی وہ آج ہم ہائیلٹ کریں گے کیونکہ آج کل چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر ہر دوسرا بندہ جو ہے ڈاکٹر بھی ہے ہر دوسرا بندہ جو ہے بہترین فارمر بنا ہوا ہے جس کے بعد دو جنور ہیں وہ بہت سارے نسخیں بہت سارے عدویات بتا رہا ہے تو بہتر طریقے سے ہر ایک کو جو ہے گرلائن دینی چاہیے تو بات آج کل یہ ہے کہ ہر دوسرے کام کے اوپر ڈی ورمنگ کی جا رہی ہے اگر بکری چارہ کم کھاتی ہے تو آپ کو فوراں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ڈی ورمنگ کر لیں بکری تھوڑی سی کمزور ہے تو فوراں جو ہے آپ کسی سے پوچھیں تو فوراں یہ کہے گا کہ آپ اس کی ڈی ورمنگ کر لیں بکری کے جلد خردری ہے خراب ہے تو کسی سے اگر حل پوچھا جائے تو سب سے پہلے یہی کہے گا کہ آپ نے ڈی ورمنگ کی ہے اگر نہیں کی تو آپ فوراں سے ڈی ورمنگ کر لیں تو ڈی ورمنگ ہے کیا ورم کا معنی ہے کیڑے جو چھوٹے چھوٹے ورمز ہوتے ہیں وہ ہیں جسے سنڈیاں بھی کہا جاتا ہے ڈی کا معنی ہے انہیں تلف کرنا انہیں ختم کرنا تو ڈی ورمنگ ہے کیڑے مارنا تو آپ نے جسم کے پیٹ کے اوجلی کے کیڑے ختم کرنوں کو ڈی ورمنگ کہا جاتا ہے یہ ڈی ورمنگ کا طریقہ ہے کہ آپ نے پیٹ کے بکریوں کے کیڑے ختم کر دینے ہے تو دیکھیں جو بکری کمزور ہے اس کی اگر ڈی ورمنگ کرتے ہیں پیٹ کے اندر کیڑے نہیں ہیں آپ کو کیڑے نظر نہیں آئے مینگنیوں کے اندر یا وہ بار بار لوز موشن نہیں کر رہی ہے بکری پرفیکٹ ہے لیکن ویک ہے کمزور ہے تو آپ اس کی ڈی ورمنگ کیوں کر رہے ہیں آپ ڈی ورمنگ اس کی نہ کریں آپ اس کو اچھی بہترین خوراک دیں اچھا سورس اسے دیں آپ اسے صحت کی طرف لے کے جائیں جو ہی اس کی صحت بحال ہو جائے بکری بہترین ہو جائے تو پھر آپ اس کی ڈی ورمنگ کریں بات سمجھ میں آ رہی ہے کمزور جانور کی بلکل کمزور کی لاغر کی ڈی ورمنگ کریں گے جانور سٹریس کے اندر آ جائے گا کھانا پینے چھوٹ دے گا لوز موشن زیادہ دن کرے گا انرجی ضائع ہو گی انرجی اس کی ویسٹ ہو جائے گی گلوکوز کا لیول کم ہو جائے گا جانور آپ بحال کرنا چاہ رہے تھے جانور اور کمزور ہو گیا اور بعض ایسا بھی نظر آیا ہے ایسے نقصانات نظر آئے ہیں قدرتی عمل ہے کہ ہر انسان کے جاندار کے پیٹ میں کچھ ایسے بکٹیریاں بغیرہ ہوتے ہیں جو کھانوں کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں جو کھانوں کو حضم کرنے کے اندر مدد دیتے ہیں جو ان حضام حضام کو بہتر کرتے ہیں نظام تنفذ کو بہتر کرتے ہیں تو آپ نے جو ہی ڈی ورمنگ کی تو سارے کے سارے بکٹیریاں سارے جو ورمز وغیرہ تھے وہ سارے بڑ گئے تو جانور کا نظام میں ان حضام وہ خراب ہو گیا اس کا بھوک لگانے والے کیڑے بھوک لگانے والے بکٹیریاں تھے وہ بھی ختم ہو گئے تو اب جانور کو بھوک نہیں لگ رہے جانور کا نظام یہ خراب ہو رہا ہے کس وجہ سے؟ صرف ڈی ورمنگ کی وجہ سے ایک بات اور دوسری باتیں یہ بھی ہیں کہ بازار کے اندر بہت سارے ڈی ورمر آئے ہوئے ہیں اور یہ ڈی ورمر جو ہے یہ میڈیسن جو ہے یہ دوائی جو ہے یہ پیلانے والے ڈرنچ جو ہے یہ ہے کیا بھئی یہ کیڑے مار زہر آپ اسے کہتے ہیں سادھی الفاظ کے اندر آپ کیڑے مار زہر کہہ سکتے ہیں اسے تو آپ نے جو ہی اس کی ڈوز زیادہ کر دی ہے ویٹ کے حساب سے عام یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بکری کو پچیسی سی دے دیں بھئی تی سی سی دے دیں اس کو چھوڑکا لگ جائے اس کو موک لگ جائے اس کو رک لگ جائے اس کو واہ لگ جائے اس مقدار سے دیں یہ بالکل طریقہ غلط ہے جو ہی آپ جنور کے باڈی ویٹ سے زیادہ ڈوز دیں گے ڈی ورمر آپ نے زیادہ استعمال کر ریا ہے تو جنور جو ہے پریشان ہو جائے گا اس کے اندرونی سسٹم جو ہے یہ آپ نے ڈسٹرب کر دیا ہے اس کے اندرونی معاملہ یہ خراب ہو چکا ہے آپ کو بحال کرنے کے اندر وقت لگے گا اور بہت اہم بات جو ہے ڈی ورمین کی جو دوائی ہے ڈی ورمر جو ہے یہ بہت زیادہ جگر کو متاثر کرتا ہے بکریوں کا جگر اگر خراب ہو جائے جنوروں کا جگر خراب ہو جائے ان کا خون بننے کا جو افعال ہے وہ سست ہو جاتے ہیں ان کا جگر اس طریقے سے خون نہیں بناتا پھر نظام انہدام سب سے پہلے ڈسٹرب ہوتا ہے بکری جو ہے ویک سے ویک تر ہوتی جاتی ہے بہت سچ بکریوں کے فارمر جو ہیں یا بکری پالنے والے رابطہ کرتے ہیں ہم نے بکری کی ڈی ورمین بھی کی ہے اچھی خوراک دے رہے ہیں لہذا بکری پھر بھی کمزور ہے یہ بھی وجہ ایک سامنے آئی ہے کہ ڈی ورمر جو ہیں بہت زیادہ نقصان دے ہیں اگر آپ وقت سے پہلے کر رہے ہیں آپ بکری کی ڈی ورمین بار بار کر رہے ہیں آپ کمزور بکری کو زیادہ ڈوز دے رہے ہیں یا آپ نے پھر کوئی تیز ڈی ورمر استعمال کیا ہے جو بکری کے لیے پرفیکٹ نہیں تھا آپ نے اس کو یہ ڈی ورمین والی دوائی نہیں دینی تھی آپ نے کوئی اور سالٹ استعمال کرنا تھا جو اس کے لیے زیادہ نقصان کا باعث نہ بنے تو آپ نے تیز ڈی ورمین استعمال کی بکری کمزور تھی جگر متاثر ہو گیا خون نہیں بنا رہا اس کا نظام یہ درہم برہم ہو گیا ہے تو بہت سیرہ ڈی ورمین کی دوائیوں سے جگر کو سوجن آ جاتی ہے جگر اس لحاظ سے سو جاتا ہے اس لحاظ سے بکری کم کھاتی ہے چگالی کم کرتی ہے تو آپ نے ایک تو حاملہ بکری کی ڈی ورمین کبھی نہیں کرنی آپ کو کیا مسئلہ ہے آپ کو کس نے کہا حاملہ بکری کی ڈی ورمین کریں جب آپ چھے مہینے آپ کے پاس بکری تھی حاملہ نہیں تھی کراس نہیں ہوئی اس وقت آپ کو یاد نہیں آیا کہ میں ڈی ورمین کرلوں سارے لوگوں کو تب ہی یاد آتا ہے بکری کراس ہو جاتی ہے ایک ڈیرڈ مہینہ گزر جاتا ہے پھر کہتے ہیں بکری دو ماہ کی حاملہ ہے ایک ماہ کی حاملہ ہے چند دن کی کراس اس کی ڈی ورمین کر لیں پہلے آپ سوئے ہوئے تھے ہر کام ٹائم سے یہ طریقے سے کیا جاتا ہے اگر آپ آٹ آف ٹائم کریں گے تو آپ کا ٹائم آپ کے پیسے آپ کا جنور جو ہے یہ آپ کو نقصان دے گا بکری کو پالنے کا سمجھنے کا طریقہ سیکھیں بکری کو پالنا کس طریقے سے ہے یہ فارمنگ ہے بکری کو کس طریقے سے رکھنا ہے اسے کس مہینوں کے اندر کیا گزا چاہیے میڈیسن کا طریقہ سورس کیا ہے اپنے کس طریقے سے دینی ہے اپنی مرضی سے جو مرضی آپ ٹھوک دیتے ہیں جو مرضی آپ ڈونس دیتے ہیں پھر آپ چیختے چلاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جی میری بکری کو یہ ہو گیا میری بکری کو وہ ہو گیا تو بہت سارے اتائی ڈکٹر جن کو اللہ تعالی نے ویسے ہی ڈکٹری عطا کر دی ہے سمجھنے ہیں اتائی ڈکٹر جو دو چار دوائیوں کا نام لے لیں رٹ لیں بس وہ اتائی ڈکٹر ہوتے ہیں تو وہ آپ کو فوراں کہتے ہیں بھائی ڈی ورمنگ لے آؤ یہ ڈی ورمنگ کر دو یہ والا ٹکہ بھی ٹھوک دو اسے یہ یہ کر دو جتنی آپ سرنجی ہیں جتنی آپ سوئیاں جنور کو لگائیں گے جنور اتنا ہی سٹریس میں آئے گا جی اتنا ہی جنور کمزوری کی طرف جائے گا جنور بیمار ہونے سے پہلے آپ نے بچانا ہے اسے کہ جنور بیماری کی طرف نہ جائے ہاں بیماری آ جاتی ہے جنور اگر بیماری کی طرف چلا گیا ہے تو آپ نے پرفیکٹ ڈوز بہترین میڈیسن جو اس کو چاہیے وہ آپ نے اتنے دن لگانی ہے جتنی ضرورت ہے بعد میں آپ نے کوئی میڈیسن اسے نہیں دینی تو ڈی ورمنگ کا جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بہت سارے سالٹ یہ نقصان دے ہیں آج آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جو ہی آپ نے جنور کی ڈی ورمنگ کی ہے آپ تین دن کے بعد جو ہے کوشش کریں آپ نے آج صبح جنور کی ڈی ورمنگ کر دی ہے تھوڑا ٹاپک لمبا ہو جائے گا لیکن تفصیل ہے آپ دیکھنا چاہتے ہیں بسم اللہ اللہ یہ تو آپ کی مرضی ہے میں نے اس طریقے سے بتانا ہے جی آپ نے جنور کی جس دن ڈی ورمنگ کرنی ہے آپ اسے صبح تھوڑا چارہ کم دے ٹھیک ہے جی چارہ آپ نے تھوڑا صبح کم کھلانا ہے تاں کہ اس کا فل پیٹ نہ بر جائے تاں کہ سارے پیٹ کے اندر گربریشن شروع ہونی ہے سارے پیٹ کو روٹیٹ ہونا ہے گزا کا توڑ پھوڑ کا عمل چلنا ہے جنور نے ڈیسٹرب ہونا ہے اس نے موشن کرنے ہے اس کے پیٹ سے بہت زیادہ اخراج نہ ہو آپ نے نارمل سی اسے ڈائٹ دینی ہے وہ آپ نے دے دی جو بھی آپ کھلاتے ہیں اس کے بعد آپ نے میٹھا شیرہ اسے دینا ہے گڑ کا بنا لیں یا چینی کا بنا لیں آدھا پاو آپ نے پانی لینا ہے سو سے ڈیر سو گرام سو سے ڈیر سو احمل اس کے اندر ایک چمچ یا دو چمچ آپ نے بڑی بکری کے لیے چینی کا ڈال لینے ہے شیرہ بنا کے یا گڑ کا ڈالنے بنا کے وہ آپ اسے پلا دیں آپ نے پلا دیا تقریبا بیس منٹ سے آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے باڈی ویٹ کے حساب سے آج سمجھ لیں پانچ کلو باڈی ویٹ کے اوپر آپ ایک سی سی استعمال کریں گے جی ہاں ایک سی سی ڈی ورمر کی جو ہے آپ استعمال کریں گے پانچ کلو باڈی ویٹ کے اوپر اور اگر زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو چار کلو پہ کر لیں اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے یا پھر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کر لیں ڈاکٹر کے سامنے جنور بھی ہے اس کے سامنے میڈیسن دوائی بھی ہے وہ آپ کو دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ یہ سالٹس کو نقصان نہیں دے گا آپ یہ سالٹس کے اندر زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو آپ خود ڈاکٹر نہ بنیں اتائی ڈاکٹر بھی نہ بنیں اس طریقے کے ساتھ آپ جب یہ کام کریں گے تو آپ جنور کی پرفیکٹ ڈی ورمنگ ہوگی جو ہی آپ نے اس کو شیرہ دے دیا تو آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے میڈیسن دوائی وہ لے لینی ہے بہت سائے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میڈیسن کو کس چیز میں استعمال کرنا چاہیے کہ آپ سیدھی میڈیسن اسے دے دیں گے یا پھر آپ پانی کے اندر ملا کے دیں گے یا پھر آپ دودھ کے اندر ملا کے دیں گے تو دودھ میں ملانے سے یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ تھوڑا اس میں زہریلے مادے ہوتے ہیں تو جنور کا زیادہ پیٹ کا نقصان یہ کم ہوتا ہے جگر متاثر کم ہوتا ہے آپ دودھ میں اگر ملا کے دے دیں دودھ کتنا ملانا ہے جتنی میڈیسن ہے جتنی دوائی ہے اس سے دو گناہ دودھ زیادہ کر لیں دس سی سی آپ نے میڈیسن لی ہے دس سی سی آپ نے دی ورمنگ کی دوائی لی ہے اب بیس سی سی اس کے اندر دودھ میں لالیں آپ سرنج کے ساتھ بکری کے موں میں گرا دیں کوشش کرنے بکری کو سادہ جگہ پہ باندھیں اور کم از کم چار سے پانچ گھنٹے تک آپ نے کچھ نہیں کھلانا اسے چھیک ہے چار پانچ گھنٹے آپ نے اسے کچھ نہیں کھلانا تاکہ اچھے طریقے کے ساتھ اس کی دی ورمنگ ہو جائے آپ نے اسے ایک بار چار گھنٹے کے اندر پانی ضرور دکھانا ہے پانی ضرور پلانا ہے تاکہ اپنی مرضی سے جنور جو ہے وہ پانی پی لے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہی چار پانچ گھنٹے گزر گئے ہیں تو اس کو تقریبا چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے تک موشن لگ سکتے ہیں اگر آپ نے موشن والی دوائی دی ہے اگر آپ نے ایسی ڈی ورمنگ دی ہے جس سے موشن لگیں تو چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے اسے موشن بھی لگ سکتے ہیں آپ نے پریشان نہیں ہونا اس کے بعد آہستہ آہستہ موشن جو ہے یہ ختم ہو جائیں گے یہ سوخے پن کی طرف آ جائیں گے اور بکری جو ہے بکرہ جو ہے مینگنیاں گھرانا شروع کر دے گا جو ہی آپ نے ڈی ورمنگ مکمل کر لی ہے اب آپ نے فوراں کیا کرنا ہے کہ دو دن کم از کم جو ہے ایک ایک پاؤ جانور کو دودھ پلانا ہے آپ گائن کا پلا سکتے ہیں آپ بکری کا پلا سکتے ہیں آپ جو ہے یہ بینس کا پلا سکتے ہیں ایک پاؤ دودھ جو ہے ایک ٹائم آپ پلا دیں زیادہ پلانا چاہتے ہیں بہتر ہے نقصان نہیں ہے فائدہ ہے آپ اسے آدھا کلو پلا دیں ایک پاؤ صبح ایک پاؤ شام کو تو دو سے تین دن آپ نے اسے دودھ پلانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ایک کورتمہ ہماری ویڈیو کے اندر بھی موجود ہے اس کے فوائد کیا ہے میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا ہے ایک کورتمہ آپ نے لینا ہے یہ چھوٹا کورتمہ ہو تو پندرہ گرام کا ہے اس کا سائز بڑا ہو تو بیس سے پچیس گرام کا ہوتا ہے تو آپ نے کم اس کم اسے جو ہے ایک دن چھوڑ کے ایک دن آپ نے اسے کورتمہ کا جو ایک دانہ ہے وہ اسے آپ نے کھلانا ہے آپ اس کے سامنے کریں گے بکری خود بخود آپ کے ہاتھ سے چھین کے جو ہے وہ کورتمہ کھا جائے گی جی اسے پسند ہے تو آپ اسے کھلائیں گے اس سے جگر کے اوپر جتنی سوجن ہے جگر اس کا متاثر ہوا ہے تو تقریبا سات کورتمہ کے ساتھ جو ہے آپ دو ہفتے کے اندر کھلائیں گے ایک دن چھوڑ کے یہ اس کے لیے بہت بہترین ہوگا اس سے جنور کا جگر کا متاثر ہونا جو ہے یہ ختم ہو جائے گا اس کا افعال جو ہے کام کرنا شروع کر دے گا جگر اس کا چھوٹا جنور ہے تو آپ نے آدھا کورتمہ لینا ہے آپ اسے توڑ کے پیس کے بندے کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا بہترین ریزلٹ ہے تو ڈی ورمنگ آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے اگر آپ موشن والی ڈی ورمنگ لینا چاہتے ہیں تو میٹرانری سٹور سے آپ مشروع کر لیں کہ میں نے جنور کو وہ میڈیسن دینی ہے جس سے موشن لگ جائیں ٹھیک ہے تو یا آپ وہ میڈیسن لینا چاہتے ہیں جس سے موشن نہیں لگتے تو آپ لوز موشن کے بغیر بھی میڈیسن لے سکتے ہیں وہ دینے سے بھی جنور کی ڈی ورمنگ ہو جائے گی صفایہ ہو جائے گا اس کو موشن نہیں لگے گے جنور زیادہ سٹریس کے اندر نہیں آئے گا آخری بات بہت ام ہے اگر آپ چرائی کے اوپر جنور پار رہے ہیں آپ روزانہ باہر جنور لے کے جاتے ہیں جڑی پوٹیاں کھاتے ہیں تو آپ نے سال کے اندر دو بار ڈی ورمنگ کرنی ہے جی ہاں آپ نے صرف سال کے اندر دو بار ڈی ورمنگ کرنی ہے اگر آپ جو ہے گریزنگ سسٹم کے اندر ہے انسٹال فیڈنگ آپ ڈار رہے ہیں آپ جو ہے اپنے باڑے کے اندر رکھے فارم کے اندر رکھے جنوروں کو پال رہے ہیں تو آپ نے صرف اس کی سال میں ایک بار ڈی ورمنگ کرنی ہے اس سے انشاءاللہ آپ کے جنور کے پیٹ کے کیڑے بھی ختم ہو جائیں گے جنور کی صحت بھی خراب نہیں ہوگی آپ جو ہے یہ پریشان نہیں ہوں گے آپ کا جنور پریشان نہیں ہوگا سٹریس کے اندر نہیں آئے گا اس طریقے سے آپ نے ڈی ورمنگ کرنی ہے ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں اور پھر جو ہے آپ جو ہے کومنٹس کیا کریں سارے سوالات کے جواب ویڈیو کے اندر ہوتے ہیں تو ویڈیو کو کسی کے فائدے کے لیے شیئر بھی کیا کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ موسیقی